اسلام علیکم فرینز میں ہوں عمران صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں سینلی ٹی وی دوستو آج ہم بات کریں گے یہ ایل ایڈی ہے یہ 32 سینج کا سیٹ ہے کرسٹل ٹھیک ہے چینل کی ایل ایڈی ٹی وی ہے تو اس کو میں نے پاور دی ہے لیکن اس میں بلکل یہ ڈیڈ آلت میں ہے ٹھیک ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکے ہیں اس کو کوئی بھی انڈیکیٹ وغیرہ جو ہمیں آنو تا نظر نہیں آرہا ٹھیک ہے یہ بلکل ڈیڈ آلت میں ہے ٹھیک ہے یہ کرسٹل ایل ایڈی ٹی وی ہے 32 سینج کا ہے تو بلکل ڈیڈ ہے تو چلو اس کو ریموو کر لیتے ہیں بیک کور کو وہ پھر دیکھتے ہیں کہ آخر اس میں فارڈ کیا پاور سپلائی کا فارڈ ہے یا کہ کوئی اور فارڈ ہے ٹھیک ہے تو جی میں نے بیک کور کو ریموو کر لیا یہ اس کا بورڈ لگا ہوا ٹھیک ہے یہ اس کا پینل ہے یہ اس کا پینل ہے تو سب سے پہلے میں اس کی سپرائی چیک کریں گے کیونکہ سپلائی میں بھی فارڈ ہو سکتا ہے تو جب ہم ایک منٹ جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کا یہ کپیسٹر جو ہے وہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کپیسٹر اس کا مین کپیسٹر اس کا خراب ہو چکا ہے ٹھیک ہے یہ اس کا مین کپیسٹر سب نے سو نظر تو وہ ہی آ رہا ہے تو اس کے لابے یہ بی ایف ہیں یہ ڈائیوڈ لگے ہوئے ہیں ایرزسٹنس ہے ٹھیک ہے تو براب اس کو چیک کر لیتے ہیں کیا ہے یہ فارڈ ڈی سی کا ہے یہ چار سو وولٹ اور سو یو ایف کا کپیسٹر ہے چار سو وولٹ کا ہے تو مزید اس میں چیک کر لیتے ہیں اگر گوئی اور فارڈ ہے تو پھر دیکھ لیتے ہیں براب اس سامنے جو نظر آ رہا ہے وہ تو اسی کا فارڈ ہے ٹھیک ہے یہ خراب ہے براب چلو مزید چیک کر لیتے ہیں ایک دفعہ تو چیف ہیں براب چیک کر لیتے ہیں مزید اس کو کہ ایک کپیسٹر کے لابے کوئی فارڈ ہے یہ ٹھیک ہے تو یہ اس کا فیوج لگا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ کپیسٹر پا مست خراب ہے ٹھیک ہے اس کے لابے یہ ڈائیوڈ ہے چار ٹھیک ہے تو یہ بھی بالکل ٹھیک ہے یہ اس کی کرزیشن سے یہ گرونڈ پہ ہے اس کے لابے ٹھانسٹر یہ بھی بالکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو فارڈ کے ہے فارڈ اس کے یہ بس اس کا فیوج ایسوری اس کا کپیسٹر خراب ہے جس کی وجہ سے ٹھیک ہے ہم اس کے کپیسٹر کو میلے کei سے ہی دائے ماھی آپ کو شکریہ جس کی 約 ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ میں نے کروی اس کو تو یہ اس کی گروہنڈ ہے یہ دیکھنا پڑے گا ہو سکتا ہے اس کا فیوز بھی جل گیا ہوگا اگر فیوز ہے تو پھر اس میں بولٹ اوپن کرنا پڑے گا تو اس کے جگہ پہ میں یہ سیم کپیسٹر ہے سو اور چار سو وولٹ کا وہ میں ایڈ کرنے لگا ہوں اس کے ہم نیگٹیو اور پزیٹیو اچھی طرح چیک کر لیتے ہیں کیونکہ یہ اس کی گرانڈ ہے ہم دوبارہ سے چیک کر لیتے ہیں یہ اس کی گرانڈ ہے ہم دوبارہ سے چیک کر لیتے ہیں ہم دوبارہ سے چیک کرنے ہم دوبارہ سے چک کریں ہم دوبارہ سے چک کریں ہم دوبارہ موسیقی موسیقی دیکھ سکتے ہیں کس طرح میں نے اس کو یہاں سے اس کو کٹ کر کے اس کو ایڈ کر رہی ہے دوچی اب اس کو پاور کرتے ہیں پیسٹر کو ایڈ کر دیا ابھی دیکھنا پڑے گا کیا اس کا فیوز بھی خراب تو نہیں ہے اگر فیوز اس کا اگر یہاں سے پتہ چل جائے تو فیوز بھی اس کا جل آگا ٹھیک ہے اس کا فیوز بھی ہمیں چینج کرنا پڑے گا اس کا پورک اپن کرنا پڑے گا کیونکہ اس کا فیوز بھی خراب ہے تو جی چینج کر دیا اب ہم اس کو پاور دیں گے فیوز بھی میں نے ایڈ کر دیا ٹھیک ہے تو میں اس کو پاور دینے لگا ہوں یہ میں نے اس کو پاور دے دی ہے ٹھیک ہے ہم نے اس کو یہاں سے پاور دیں گے اس کا پاور بدن کو تھا ٹھیک ہے تو تو ابھی ہم چیک کر دیں ٹھیک ہے آن پڑے دیٹ آن ہوگی یہ اس کی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی پیچھیں ٹھیک ہے کرسٹل تو ہم نو سگنر یعنی کہ ڈسپلیس کا آ چکا ہے تو اس میں سپلائی کا فالٹ ہے اس کا بس جو مین کپیسٹر ہے وہ خراب تھا وہ خراب ہونے کی وجہ سے یہ مین کپیسٹر ہے جو پہلے اس میں اڈ گئے دیا دیکھ سکتے ہیں یہ خراب ہونے کی وجہ سے یہ چار سو وولٹ ہے اور سو یو ایف ہے تو اس کو مینے چیزے کرتی ہے اس کی جگہ پہ یہ اٹ کی ہے تو وہ سٹ ہمارا اس وقت اوکے